جو ایسی او آپ کرتے ہیں یہ سوائے کہانی کے اور کچھ نہیں ہے نہ ہی اسے آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے نہ ہی آپ کی ویڈیو کے پر ویوز آتے ہیں اور نہ ہی آپ کی ویڈیو سرچ ریزلٹ میں جاتی ہے اور جس نے بھی یہ طریقہ آپ کو بتایا کہ آپ نے جوہنے ٹائٹل میں دو تین کیورڈ ڈال دینے ہیں اس کے بعد ڈسکرپشن کے اندر پورا کیورڈ کا خاندان آپ نے بٹھا دینے ہیں اور ٹائگز کے اندر بھی آپ نے انلیمیٹڈ کیورڈ ڈال دینے ہیں ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے بکواس کے یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے میں کمپلیکیٹڈ ٹوپیک کے اوپر بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اس چیز کو ثابت کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو ریل وے بتاتا ہوں جس سے آپ کی ویڈیو وائرل بھی ہو سکتی ہے آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز بھی آئیں گے اور اصل مہنے میں آپ کی ویڈیو جو ہے نا سرچ ریزلٹ میں بھی جائے گی یہ آپ کے سامنے میں نے ایک یوٹیوب چینل اوپن کیا ہے مسٹر بیسٹ کا ان کی ویڈیوز کو دیکھیں تو ہر ویڈیو کے اوپر آپ کو ملین میں ویوز نظر آ رہے ہیں اور کوئی بھی ایسی ویڈیو آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کے اوپر ملین سے کم ویوز ہو ہمیں تو ویوز سے مسئلہ ہے جس طریقے سے بھی آ جائیں ہماری ویڈیو کے اوپر ویوز آنے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ویڈیو کا ٹائٹل چیک کریں کوئی کی ورڈ نظر نہیں آ رہا نہ ہی ڈسکرپشن کے اندر کوئی کی ورڈ ہے اور نہ ہی ٹیگز کے اندر کوئی کی ورڈ ہے اس کے باوجود یہ ویڈیو اتنے ویوز کیوں لے رہی ہے اب آپ کے پاس دو کوئیسٹن ہوں گے پہلا کوئیسٹن کہ یار اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں اسی وجہ سے اس کے ویوز زیادہ آ رہے ہیں تو میری جان اگر آپ اول ڈسٹ ویڈیوز کی اوپر کلک کریں تو ان کی پہلی ویڈیو پہ بھی کوئی کی ورڈ نہیں ہے لیکن اس کی اوپر بھی ملین میں ویوز آپ کو نظر آ رہے ہیں مان لیجئے تب بھی ان کے زیادہ سبسکرائبر تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نہ کبھی تو ان کی ویڈیو آپ کو بھی یوٹیوب نے ریکمنڈ کی ہوگی آپ نے تو ان کو سبسکرائب نہیں کیا پھر آپ کے پاس ان کی ویڈیو کیسے آئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوسرا کوئیسٹن آپ کا ہوگا کہ یہ ایسیو فرینلی ٹوپک ہی نہیں ہے ایسے ٹوپک کو ایسیو کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر کوئی ایسیو فرینلی ٹوپک ہوتا اس کے اوپر اچھے ویوز ہوتے تو مانتے ٹھیک ہے اچھی بات کی ہے اب دیکھیں ایسیو فرینلی ٹوپک یہ تو ایسیو فرینلی ٹوپک ہے یہ میں یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہوں اور جیسے یہ ٹوپک سرچ کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ویڈیو اپن ہو جائے گی ڈیکورڈنگ وائٹی کی اور سیکنڈ نمبر پہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے کاشف مجید کی اب یہاں پہ دیکھیں جو کاشف مجید نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ ایک منت پہلے اپلوڈ کی اور اس کے اوپر ابھی تک ایک لاکھ ویوز بھی نہیں آئے اور ڈیکورڈنگ وائٹی نے ویڈیو بارہ دن پہلے اپلوڈ کی اور اس کے اوپر تین لاکھ کے قریب ویوز آپ کو نظر آ رہے ہیں حالانکہ اوپر دیکھیں ہم نے سرچ کیا ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیو آن یوٹیوب اور ایسا کوئی کی ورڈ آپ کو جو ہے نا پہلی ویڈیو کے اندر نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی ان کی دسکرپشن کے اندر آپ کو یہ کی ورڈ نظر آ رہا ہے اور وہیں پہ اگر کاشف مجید کی ویڈیو کو دیکھیں تو ان کے ٹائٹل کے اندر بھی آپ کو یہ کی ورڈ نظر آ رہا ہے ان کی دسکرپشن کے اندر بھی یہ کی ورڈ موجود ہے لیکن ڈیکورڈنگ وائٹی کی ویڈیو اس سے زیادہ ویوز لے گئی اور پہلے نمبر پہ رینک کر رہی ہے تو یہاں سے یہ چیز بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی کی ورڈ کسی بھی ویڈیو کو وائرل نہیں کروا سکتا اور نہ ہی کسی ایسی او کی وجہ سے یا زیادہ ایسی او کرنے کی وجہ سے کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اب آپ کوئیسن کر سکتے ہیں کہ آخر ہماری ویڈیو کیسے سرچ میں آ سکتی ہے اور کیسے ہماری ویڈیو کے اوپر زیادہ ویوز آ سکتے ہیں اوکے ویل میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بندہ تھا اس کے چار بیٹے تھے اس سے ملنے ایک ایسا انسان آیا جس کے سامنے اس کا تھوڑا اناہ کا مسئلہ تھا تھوڑا ایگو کا مسئلہ تھا تو اس نے ایک دن کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے سے ملنا ہے تو جس کے چار بیٹے تھے اس نے سوچا کہ میں اپنے کون سے بیٹے کو اس سے ملواؤں کیونکہ یہاں پہ میرا اناہ کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ تھوڑا مجھے ایگو بھی دکھانا پڑے گا تو اس نے سوچا اور سوچنے کے بعد اپنے اس بیٹے کو بلایا جو اہل علم تھا جس کو بولنے کی تمیز تھی اور جو اس کو لگتا تھا کہ باقی بیٹوں سے یہ جو ہے نا یہ پرفیکٹ ہے یا ان کی نسبت یہ زیادہ اقل ماند ہے ٹھیک ہے تو اس نے اپنے اس بیٹے کو بلایا اور اس کے سامنے پیش کر دیا سیم اسی طرح ہے یوٹیوب کے اوپر جیسے آپ کا ہمارا رشتہ داروں کا آپس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کبھی آپس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے ہر پلیٹ فارم کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک وزٹر ان کے پلیٹ فارم پہ آئے تو پھر بار بار آتا رہے اس کو اچھی چیز جو ہے نا دیکھنے کو مل جائے تو جیسے ہی کوئی سرچ کرے گا ہاو ٹو اپلوڈ ویڈیو آن یوٹیوب یہ ایسا کیوڈ ہے اس کے اوپر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ویڈیوز پڑی ہیں اب یہ چیز جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتے کہ یوٹیوب کون سی ویڈیو کو وہاں پہ ریکومنٹ کرے گا تو یوٹیوب ہمیشہ اس ویڈیو کو ریکومنٹ کرے گا جس کا آڈینس ریٹنشن اچھا ہوگا جس کا سی ٹی آر اچھا ہوگا کبھی بھی کسی فضول ویڈیو کو یوٹیوب سرچ ریزلٹ میں نہیں بھیجے گا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور لاکھ باتوں کی ایک بات اگر آپ کو بتاؤں اگر آپ نے ویوز لینے ہیں تو نہ ہی کسی ٹرک کی ضرورت ہے نہ ہی ایسی او کی ضرورت ہے اور نہ ہی صحیح یا غلط ٹائم پہ اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے صرف اور صرف آپ کی ویڈیو اچھی ہونی چاہیے آپ کا جو ہے نا سی ٹی آر وہ اچھا ہونا چاہیے آپ کا اے ویڈی اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی ویڈیو کے پر ویوز بھی آئیں گے آپ کی ویڈیو سرچ میں بھی جائے گی لیکن اپنی پوری ویڈیو میں کہیں پہ بھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیورڈ بلکل یوز ہی نہیں کرنے آپ نے کیورڈ یوز کرنے ہیں لیکن ان کی کوئی بندش نہیں ہے کہ آپ نے اتنے کیورڈ یہاں پہ ڈالنے ہیں بس اس لئے کیورڈ یوز کرنے ہیں تاکہ یوٹیوب کو پتہ چلے کہ آپ کی ویڈیو آخر میں ہے کون سی یا کس کیٹیگری میں آپ کی ویڈیو کو بھیجنے ہیں اور اگر آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی ہو کرنے سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے تین چار کیورڈ ٹائٹل میں اس کے بعد انلیمٹڈ کیورڈ ڈسکرپشن کے اندر ٹیکس باکس بھی فل ہو تب جا کر ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ ہے نہ کہ لفظوں کی آپ روح کو گواہو نہ یوں عدیم جو مانتے نہیں انہیں کہنا فضول ہے سلامت رہیں